موسیقی موسیقی دوستو آج ہم جا رہے ہیں ہمارے کھیت آج نکل رہی ہے گیا ہوں پاپا اور لیڈی کھیت میں ہی ہے اور ہم سب اکٹھے ہو کر کے اب کھیت میں جا رہے ہیں موسیقی 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 ممی کھیت نہیں جائے گی ممی کھیت نہیں جائے گی موسیقی موسیقی خیت میں تریسر چلو ہے خلا نکالنے کے لئے یہ پاپا یہی پر ہے خیت میں ہاں ہاں کھنک ہے گھرواستے کھانواستے راکشہ نہیں ہاں کھنک کے ماں وہ نیم ڈالنے ضروری ہے کٹانگ بیچ میں نیم ضروری ہے مطلب گئے ہوں بیچ میں گئے ہوں بیچ میں کٹانگ بیچ میں وہ نیم ڈال دے سے نہیں ہاں ہاں کٹانگ نگلے لیں کو کٹانگ سے یعنی فاہلا کٹانگ ہاں 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 اوپڑ boys دس کٹا دستے رکھنی ہے اسی میں اور باقی میں نہیں باقی دو بیچ نہیں ہے اس میں نہیں نیم کھانا رہا ہے نیم کھانا رہا ہے نیم کھانا رہا ہے کوئی نہیں اور آری کچی وہ چیت ہے نیم کھانا رہا ہے میٹھا نیم ہے دوسکر دوستو یہ تو تھریسر ہے اور مجھے لگتا ہے سب جگہ تھریسر ہی بولا جاتا ہے اس کو گہوں کو نکالنے والا ینتر رام 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 کھانکیا ہے کھانکیا ہے کھانکیا ہے دوستو گہوں کو ہمارے ایریا میں کھانک بولتے ہیں آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں بتانا ضرور یہ دوستو اس طرح سے ہلا ہلا کر گہوں کو ساف کر رہا ہے ساف کرنے کے لئے کیونکہ جیسے یہ ہل رہی ہے اس کے اندر جو کچھرا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے گہوں کے اندر اور اوپر آنے کے بعد میں اس کے بیچ میں جو ایک لگا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں چاہاں سے گہوں آ رہی ہے اس کے بیچ میں اوپر سے کچھ اندر لگا ہے اس میں سے ہوا آ رہی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس ہوا کے جریعے پچھے کی سائیڈ میں بھیج دیتا ہے موسیقی بیچ ویس میں ڈالنا ہے ایک جگہیں نہیں بچے اٹھ کٹیا میں ایک با رہی ہے اچھے ایک جگہیں ایک جگہیں نہیں ہزا اچھے اس اس کو ڈالنا ہے اچھا یہ بچ ہے اس نے دیل نہیں نہیں ڈال دیا اس میں نہیں ڈالنا ہے ہller ہller ہivable ہ drugiej ہ App ہلا Train سکی ہے اس لئے ساپ ہا رہی ہے گلی ہوتی تو ساپ نہیں ہوتی اچھا سکی ہے اس لئے ساپ ہا رہی ہے ایک دم ساپ ہے تو سیدھی چکی پر لے کے جاؤ زی یہ لگا تار اسی طرح سے کنڈے سے بڑھنا پڑتا ہے دوستو اگر بڑھا ہو گیا آپ تک بہت ساری بار اس طرح سے کنڈے سے کنڈے سے بڑھنا پڑتا ہے سیدھا وہاں پر بہت اکٹا لگا کر بھی بڑھ سکتے ہیں مطلب ان کو بڑھنے کے لئے بھی ایک سے زیادہ بیکتی چاہیے دو یا تین لوگ سبی جگہ پر یہ کام گھر کے کوئی سدسچے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں میں بڑھا ہو گیا اب تک بہت ساری بار اس طرح سے کھڑا نکالتے ہو دیکھا ہے پہلے ہم گھر بھی رہتے ہیں شید بھی رہتے ہیں وہ جو ڈھاڑی ہے اس کے بعد میں پہلے گاؤں میں مطلب اس سائیڈ میں جو کچھڑا چارہ آ رہا ہے مجھے کچھڑا نہیں بولنا چاہیے کئی بار میں بول چکا ہوں یہ کہا ہے میں اس کے لئے چارہ ہے اس سائیڈ میں گھے ہوں نکلتے ہیں اور اس سائیڈ میں گھے ہوں کو ساف کرنے کے بعد میں جو ہوا کے پریسر سے اڑ کر کے جو اوپر سے چارہ ہوتا ہے یا جو بھی گھے ہوا سے اڑنے والے وہ اس سائیڈ میں آ جاتے ہیں اور اگر گھوں کے باہر کے کوئی کنکر فتھر ہوتے ہیں تو وہ گھوں کے اندر جائیں گے پھر لیکن ہمارے یہاں جو میٹی ہے وہ ریتیلی میٹی ہے اس میں کنکر فتھر موسٹلی نہیں ہوتے ہیں جب تک ہی خاد وغیرہ کے ساتھ میں کوئی نہیں آئے ہوئے ہوں ویسے تو آج کل کھڑی فصل کوئی کاٹنے کی مسینے چل گئی ہے جس سے کہہ گئی یہ جو چارہ ہے وہ پورا پورا کھیت میں بکھر جاتا ہے یا ٹرولی لگا کرکے کٹا بھی کرتے ہیں چاہیے لیکن اس طرح سے جب نکالتے ہیں تو ایک 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 باریاں بولتے ہیں آپ کیاں کیا بولتے ہیں بتا نہیں راستان میں ان کو ماروڑی میں باریاں بولا جاتا ہے یہ ایک باریاں ہے اس کو ایک ایک آدمی اٹھا کر کے لگے جاتا ہے اور اس کے لئے کافی مزدور چاہیے ہوتے ہیں اور سب سے بڑی دکت ابھی کھیتوں میں یہی ہے اس لئے جو ہے اب سر کے اوپر لوگ ایک ایک نہیں لے کے آ رہے ہیں دیکٹر کے پچھے بہت سارے باریاں رکھے لے کے آ رہے ہیں سب سارے لوگ لگے ہوئے ہیں دو چیار لوگ مل کے رکھ لیتے ہیں اور پھر دیکٹر لے کے آ جاتا ہے ایک بار یہاں پر لانے کے بعد میں کیا ہے کہ ایک دو لوگ مل کر کے ان سب کو نیچے اتار دیتے ہیں جیسے کہ ایک میں اتار دیتا ہوں اس کو ایسے کہ ہی سارے کھڑے نکلوائے ہیں میں نے بھی لیکن ابھی کچھ سمیسے رہا ہوں اس سے دور ہی ہوں اس کے بعد میں کہا ہے کہ اندوستریوں کو یہاں سے کھولا جاتا ہے اگر گانٹ سرک لگائی ہوئی ہے تو سیدھا کھینز کر گئے ادر وائز ان کے ہاتھ میں ایک دانتی ہے وہ دے گئی یہ دانتی سے کیا ہے کہ ایک 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 اٹھاتے ہیں اب جیسے یہ کھل گیا اب یہ تو دوریوں نے کھولیا ہے یہ ایک ساتھ کٹھی کر رہے ہیں ساری ساری کٹھی کرتی اب یہ اگلی بار پھر کام میں آ جائے گی یہ بہت مضبوت ہے کئی کئی سالوں تک یہ اقراب نہیں ہوتی ہے اب یہ دیکھیں کھولا نہیں کٹ زیادہ لگائی ہوئی تھی اس لئے کٹ دیا اس کو اور اس کے بعد میں یہ کام ایک ویکسی کا ہی ہے ایک سب دو بھی لگ جاتے ہیں دوسری سائیڈ میں جیسے میں کھڑا ہوں دو سائیڈ میں اور اس طرح ایسے چلتا رہتا یہ یہ سب سے کترناک کام ہے کیونکہ اس میں جس طرح ایسے گہ ہوں جا رہی ہے ہاتھ بھی جا سکتا ہے کئی بار یہ آدھ سے بھی ہو جاتے ہیں بس دوستوں یہی ہے سیمپل سی پروسیس ہے توب سارے لوگ مل کر گئے نکال لیتے ہیں ابھی سائیڈ اس میں ایک رات اور لگنے والی ہے بہت زیادہ پڑی ہے ایک رات لگ جائے گی پوری مل کر گیا ہاں ایک رات میں بہت زیادہ ایک رات میں بہت زیادہ اب بھی ایک دن مطلب سویس گھنٹہ اور لگے گا سویس گھنٹہ لگا رہے گا سویس گھنٹہ لگا تار لگے رہے ہیں پورا نکال گئی سوئیں گے میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ بہت مشکل ہے میں ہمیسا بچتا تھا اس سے کھڑے سے بھی اور کٹائی کرنے سے بھی لیکن پھر بھی سارا کام دوڑا تھوڑا تو کیا ہوا ہی ہے مجھے بہت آٹھ لگتا ہے دوست میں یہ خاص طور سے دوب کے اندر جیسے ابھی میں تو سام کے ٹائم میں آیا ہوں پانچ بچ گئے اس سے بھی اوپر ساڑی پانچ لیکن دوپر کے اندر اتنی تیز گرمی پڑتی ہے اور اوپر سے یہ گئوں کے انپنی بہت کھاتی ہے مہنٹ بہت آٹھ لگے مہنٹ بہت آٹھ لگے مہنٹ بہت آٹھ لگے ایکچولی کسان کو مزدور بھی نہیں ملتے یہ سب گر گئی آتمی ہے مزدور نہیں ہے یہ سب گر گئی ہے مطلب دو تین پریوار ہے الگ لگ انہوں نے کوئے بار رکھے ہیں کھیت اور آپ سری میں ملک کر کے ایسے کر رہے ہیں دوستو اسے ہمارے یہاں مارڑی میں میں ابھی جو نکال رہے ہیں وہ کھڑا نکالنا بولتے ہیں کھڑا کھڑا یعنی کی جو گہوں ایک جگہ کٹھا کر کے اور اس کے بعد میں اس تھریسر مسین میں سے جو نکال رہے ہیں اس کو بولتے ہیں کھڑا نکالنا آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں وہ کمنٹ کر کے بتانا اور ساتھی یہ ویڈیو جب تک میں اپلوڈ کر کے آپ کے لئے پبلس کروں گا تب بھی یہ اسی طرح سے لگاتار تھریسر جو چلتا رہے گا کیونکہ اب سے لے کر جب میں ریکوڈ کر رہا ہوں تب سے چوئیس گھنٹے بعد تک اسی طرح سے لگاتار رک رک کے مطلب بریک لے کر کے لگاتار چلائیں گے تب پورے کھیت میں سے جو پوری گہوں نکلے گی اور یہ بہت ہی مشکل بھرا کام ہوتا ہے کسانوں کے لئے اور تب تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے جب مجدور نہیں ملتے ہیں کھیت میں فصل تیار ہے پک گئی ہے اسے کٹائی کرنے کے لئے مجدور نہ ملے اور نکالنے کے لئے اگر مجدور نہ ملے تو یہ آسان کام نہیں ہے کھیت میں بوائی کا بیجائی کا کٹائی کا اور نکالنے کا یہ جو کام ہے کوئی بھی ایک ویکتی نہیں کر سکتا ہے اس کے لئے یا تو کوئی بہت بڑا پریوار ہو ساتھ اٹھ سدس سے دس سدس سے جس طرح کی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ سبھی ایک پریوار کے سدس سے آپس میں مل کے کر رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ مجدور ملے دوسرے لوگ ملے جن کی مدد سے کسان جو ہے وہ کام کر سکتے ہوں تو یہ بہت مشکل برا کام ہے اور ورطمان میں ابھی جس طرح سے کرونا مہاماری فیلی ہوئی ہے تو کسانوں کے لئے ایک طرح سے دوہری مار گری ہوئی ہے اور کیسے نہ کیسے کر کے اپنی فصل کو یہاں پر بچا کر کے نکالنا ہے تاکہ یہ ہوں جو یہ نکل رہا ہے یہ صرف کسان اکیلا نہیں کھائے گا بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو ابھی گھروں میں بیٹھے ہیں سہروں میں ہیں یا کہیں پر کام کر رہے ہیں وہ سب کھائیں گے تو ان سب کے لئے یہ بھی ایک کام ہے جو کرنا بہت ضروری ہے چلیے ملتے ہیں ایک بار پھر سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ سب کو بہت بہت دنیاواد ویڈیو دیکھنے کے لئے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے تھے سب زرنی یوٹیوب چینل پر میرا نام ہے سنجے کمار سوامی ہمارے میں دیکھو ہمارے میں دیکھنے کے لئے ہمارے میں دیکھو موسیقی موسیقی